بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت میں اہل ایمان کو کیا عجر دیا جائے گا تفہم الخرآن جلد چہارم صفحہ چھالیس سورہ سجدہ آیت سترہ فلا تعلم نفسم ما اخفی لهم من خورت آئین جزام بما کانو یا ملون پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے عامال کی جزامیں ان کے لئے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے بخاری مسلم ترمزی اور مسند احمد میں متعدد طریقوں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ آدت بی عبادی بی عبادی صالحین امالا ازینا سمیتو ولا خطر علا خلبی بشر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ پرہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے یہی مضمون تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سحل بن سعیدی نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے جسے مسلم احمد ابن جریر اور ترمیزی نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے آخرت میں اہل ایمان کو کیا عجر دیا جائے گا تفہم الخرآن جل چہرم صفحہ چار سو چودہ سور مومن آیت اکاون اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَخُومُ الْأَشْحَادِ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمان کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمان کرتے ہیں سور مومن حاشہ نمبر سائن سٹھ تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفہم القرآن سور صافات حاشہ نمبر تیرانبی اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اس کا ساتھ دیں نیز وہ غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے اس امداد اور غلبے کے معنی لازمان یہی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے پیرووں کو سیاسی غلبہ ہی حاصل ہو بلکہ اس غلبے کی بہت سے صورتیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے جہاں اس نویت کا استعلا اللہ کے نبیوں کو حاصل نہیں ہوا ہے وہاں بھی ان کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے جن خوموں نے ان کی بات نہیں مانی ہے اور ان کی دیوی ہدایت کے خلاف راستہ خیار کیا ہے وہ آخر کار برباد ہو کر رہی ہے جہالت جہالت و رضالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اتوار بھی زبردستی رائج کیے گئے وہ سب کچھ مدد تک زور دکھانے کے بعد آخر کار اپنی موت آپ مر گئے مگر جن حقیقتوں کو ہزارہ برستے اللہ کے نبی حقیقت وہ صداخت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکا ہے اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے یعنی جب اللہ کی ادارت خائم ہوگی اور اس کے حضور گواہ پیش کیے جائیں گے موسیقی شكرا